سوشل میڈیا پر ایم کیو ایم پاکستان کے سینر راہنما اور ایم این اے مصطفیٰ کمال کی ایک لکڈ ویڈیو زیرے گردش ہے جس میں آٹھ فوریڈ کلیکشن میں موبائنہ دھاندلی سے مطلق تحلقہ خیز انکشاف کیا گیا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ یہ آرڈیو میری ہی ہے مصطفیٰ کمرا کوڑ کر بز گئے پر کمرے میں جب آپ نظر آجاتے ہیں کمرے میں تقولا کہ بھائیو پیٹ بھی جاؤ تو کوئی مونڈ نہیں کام سے پیٹنگ کرنے کا وہ تو سیک آف جوہے وہ ایک کے ہواں کا اپنی اگیش کھٹی ہے یہ سوالے سے پیٹنگ ہوئی ہے اور اس پندرہ میریٹ چالیس پہلے سے پیٹنگ ہوئی ہماری اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپس پارٹی والوں سے ملنا ہے ہم نے پوچھا بھائی کیا تہہ ہوا آپ کا پیپس پارٹی سے انہوں نے کہا سب چیزیں کانپیڈینچل ہیں ہمارے لکھ کے بعد ہوئی ان سے دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانپیڈینچل ہونے کے بعد ہوں ایک ایک کہ وہ ہی کہہ رہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہندیو پرسنٹ جالی ہے ہمارا سب کا ساٹھ پیزد ہوگا پچاس پیزد ہوگا ہمارا پیپس پارٹی کیا رہی ہے مینڈٹ کے لئے کہ ہمارا مینڈٹ پرسنٹ مینڈٹ جاری ہے کانپیڈینچل میں ساری باتیں نہیں بتا گیا ہماری بات بتا گیا ہمیں کہ ہمارا مینڈٹ مینڈٹ جالی ہے اس لئے ہمارے نمبر پورے ہیں کہ ہمارے پیپس پارٹی والے کہہ رہے کہ پیپس پارٹی بلا کر نمبر پورے تو انٹوں کو بہار نکاران کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا کہ بھی رہے کل ہماری وہ بات آج صبح سے میری ایک آوڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آوڈیو ہے میں اس کو انڈورز کر رہا ہوں اس میں کیا ہے میں ایم کیم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے تو ہم اسلام آباد میں کئی پی در پہ پی ایم ایلین سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اس میٹنگ کے بعد دی بیفور یسٹیڈے پتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفیس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئیں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایلین کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی تو پی ایم ایلین کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیم کی ضرورت نہیں ہے تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ تک ملنے گریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی اے میلین والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایمکیوم کا مینڈٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایمکیوم کا مینڈٹ جالی مینڈٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈٹ جالی ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈٹ جالی ہے اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رینگسین فائل میں کوئی ایمکیوم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا شک تھا کچھ لوگوں پہ لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے اس آوڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کر آیا معلوم کر آیا تو ہمیں ایگزیک پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایمکیوم لندن کے لیے کام کر رہا کیونکہ یہ آوڈیو ریلیز جو کی ہے وہ لندن نے کی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے نورمل گفتگو ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے لیکن اہم بات اس کے اندر ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ریکارڈ کر کے لندن کو بھیج رہا ہے تو لندن نے اس کو صبح صویر ہے جو ہے اس کو ریلیز کر دیا ایسا یہ سمجھ گئے کہ بہت بڑی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں جو ان کا ایک گھس بیٹھی ہے ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے جو ان کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کی پکڑائی دے دی ہے تو ہمیں ایکزیکلی پتا چل گیا کہ ہمارے درمیان ہمارے خلاف اس پارٹی کے خلاف اس قوم کے خلاف کون ہے ہمارے خلاف کون کم کام کر رہا ہے تو جس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا